اور ناظرین پروگرام میں ہمیں اس وقت جوئن کر رہے ہیں سینئر صحافی تجزیہکار کاشی عباسی صاحب کاشی صاحب اسلام علیکم بہت شکریہ جوئن کرنے کے لیے باہر کسیم صاحب سب سے پہلے تو عمران خان صاحب کی یہ جو سٹراتیجی ہے ان کی کس طرح سے آپ اس کو ریڈ کر رہے ہیں ایک مکس سگنلنگ ہے ان کی طرف سے آپ کو یاد ہوگا گزشتہ ہفتے ہم بات کرتے ہیں انہوں نے مزاقرات کی پیشکش کی تھی اس سے پہلے وہ چاہ رہے تھے کہ جی ادارہ نیوٹرل ہو جائے جس کی آج انہوں نے وضاحت بھی کی اور انہوں نے کہا کہ میں نے غیر سیاسی ہونے کا کہا تھا نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے آج وہ حکومت کو بھی کہہ رہے کہ ان کے پاس صرف دو ماہ کا وقت ہے گزشتہ روز انہوں نے صحافیوں سے گفتگو میں ایک ٹو کنڈیشن اپولوجی آفر بھی دے دی ہے کہ جی میں معافی مانگنے کو تیار ہوں اگر تو آپ ثابت کر دیں تی سی ڈی وی فوٹیج میں کہ اگر میرے بندے انوالڈ ہیں ملک میں آگ لگانے کے حوالے سے یا پھر آپ معافی مانگیں سو یہ آپ کو آپ اسے کیا آخذ کر رہے ہیں واقعی میں وہ سنجیدہ ہیں آپ اپولوجیز کرنے کے حوالے سے یا آپ کو لگتا ہے کہ وہ صرف چاہ رہے ہیں کہ ادارے کو ایکسپوس کریں یا ریڈیکیول کریں سیاست بہت سی مائنڈ گیمز کا نام ہے اور سیاستان کا کام ہے مائنڈ گیمز کھیلنا دو مہینے رہ گئے ہیں ایسے بیان دینا جس کو دیکھ کر اب آپ پچھلے اگر ہفتہ دا سن کے امران خان صاحب کے بیان دیکھیں تو آپ کو لگتا ہے کہ شاید ایک departure ہے شاید ایک position سے حالانکہ مجھے وہ زیادہ بڑا departure نظر نہیں آتا ان کا جو جو گفتگو وہ کر رہے ہیں وہ آج بھی کہتے ہیں کہ cctv footage پہلے سے کہہ رہے ہیں غائب آج بھی کہتے ہیں cctv footage دکھائیں اور اگر اس میں پی ٹی آئے کے لوگ آگے لگانے میں ہوئے ملابس ہوئے تو یہ پہلی دفعہ انہوں نے کہا کہ میں معافی مانگ لوں گا جب میں نے پہلی دفعہ یہ بیان سنے خان صاحب کے میرا یہ خیال تھا کہ background میں کوئی ایسی گفتگو ہو رہی ہے یا کوئی ایسی قوت یا طاقت یا کوئی لوگ یا کوئی ایسا کچھ ہوگا جو ان کو کہتے ہوں گے کہ آپ اپنی position میں تھوڑی softness کو نرمی لے کر آئے کہ ہم بھی آگے آپ کی جا کے بات کر سکیں ہم جب بات کر رہے جاتے ہیں تو آگے سے کہا جاتا ہے دیکھو یہ کیا کہتا ہے سو مجھے ایک تو یہ لگتا ہے کہ خان صاحب کا جو تھوڑا سا left right کر رہے ہیں اپنے steps ایک قدم آگے پیچھے کرتے ہیں وہ actually position نہیں بدل رہے وہ آج بھی اسی position میں کھڑے کہ 9 میں ہی میں نے نہیں کیا وہ آج بھی کہتے ہیں 9 میں ہی میرے خلاف سازش ہے وہ آج بھی کہتے ہیں کہ اس اس کا ثبوت لے کر آئے کوئی کوئی judicial commission بنا دے so this is just playing with the situation دیکھیں صورتحال بھی کافی کبھی رہے ہیں and kaj صاحب he is also known to be as a postmaster at generating a psychological pressure جو ہے so یہ وہ وہ create کر رہے ہیں دیکھیں بہت سے لوگوں کو لگتا تھا بڑے عرصے تک کہ امران خان کو شاید سیاست کی سمجھ نہیں ہے یہ بڑی غلط فہمی تھی بہت لوگوں کی امران خان کی سیاست کی سمجھ کیا ہے وہ اب شاید لوگ مان رہے ہیں آہستہ آہستہ کہ واقعی ہے تو the guy can do it situation read کرنا اور جب وہ دیکھتے ہیں کہ میرا اب مخالف کمزور ہے اور یہ فاسٹ بولس فاسٹ بولس انسٹنکٹ بھی ہے نا کہ وہ جب کمزور ہے وہ اس ٹائم بہت زیادہ pressure ڈالتے ہیں اپنے مخالف کے اوپر اب بھی ان کو نظر آ رہا ہے situation دیکھ کر کے جو دو مہنے کی بات کر رہے ہیں کہ معاشی حالات اپنی جگہ وہ جو سیاسی حالات ایک ایک غیر یقینی کی صورتحال ہے اور جو سکوٹس کر رہی ہیں برحالہ وہ اب کمزوری دیکھ رہے ہیں جس کے بعد پھر وہ ظاہرہ تھوڑا سا pressure ضد مزید بڑھاتے بھی ہیں تھوڑا انسیگیور بھی کرتے ہیں اپنے مخالفوں کو so this is political game playing which everybody does and and kasha you also feel کہ یہ جو party کے different جو بیانات ہے اب let's suppose کہ حماد عزر صاحب کہتے ہیں جی لونگ مارچ کریں گے شریعہ حفیدی صاحب کہتے ہیں slip of tongue ہے حسد کیسر صاحب کہتے ہیں ذاتی رائے ہے یہ آپ کو لگتا ہے یہ بھی deliberately ہے یا یہ بھی ایک کسی strategy کے نتیجے میں یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے جو اس وقت کے حالات ہیں اور جس طرف پرہابس کہ سوچا جا رہا ہو کہ کس طرف یہ حالات ملک کو push کر دے سو ایک 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 ویسی strategy کی تہتی یہ سب کچھ کیا ہے میرا نہیں خیال تحریک انصاف کے پاس کچھ strategy اس وقت ہے لیکن strategy ہوتی کیا ہے میں اگر ایک سیاسی strategy کو دیکھتا ہوں اس میں نظر ہی آتا ہے کیا آپ کرتے ہیں یہ ہماری list of demands ہے مہینے کا ٹائم ہے بات چیت کریں گے نہیں ہوا تو یہ کریں گے ورنہ long march کریں گے ورنہ سب بند کر دیں گے آپ کو یاد ہے ایک lockdown کی call بھی دیتے تھے عمران خان صاحب رائے ونڈ جا کے بھی جلسے کرتے تھے یہاں پر strategy مجھے نظر نہیں آ رہی ہے اور جب بہت سے لوگوں سے تحریک انصاف کیا آپ آف در ایک اور بھی بات کرتے وہ کیا آپ کو کہتے ہیں وہ تین چیزیں آپ سے کہتے ہیں کہ جی ہم نے ایک قانونی جنگ عدالتوں میں لڑنی ہے سیاسی جنگ ایک جلسہ سوابی کا کر لیا وہ بھی اپنے stronghold میں سوابی کا جلسہ کیا جہاں ان کو اجازت نہیں ملتی وہاں پہ تحریک انصاف جلسہ نہیں کرتی سو کوئی ایسی گراؤنڈ بریکنگ strategy تحریک انصاف کے پاس نہیں کہ وہ اگلے ایک مہینے یا دو مہینے میں کوئی حماد عزر صاحب ایک لاکھ دو لاکھ پانچ لاکھ کا مجموعہ لے کر نکلیں گے وہ اڈیالہ جائیں گے عمران خان صاحب کو باہر نکال لیں گے میرا خیال ہے خان صاحب کی بھی ریڈنگ آلات کی جو مجھے ابھی تک سمجھ آ رہا ہے اگر وہ لوگ جو ملنے جا رہے ہیں خان صاحب سے ان کی بھی یہ ہے کہ اس وقت کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اسے بیٹھ کر دیکھنا کافی ہے ان یہ تو دو مہینے کا وقت ہے مجھے لگتا وہ ان کو جیل میں بیٹھ کر بھی لگ رہا ہے کہ اس وقت وقت ٹھیک نہیں ہے کسی کیمپین کے لیے سو اگر ٹھیک لگے گا کبھی کیمپین کا یہ بھی ویٹ کیا جا سکتا ہے کہ جس قسم کے حالات ملک میں نظر آ رہے ہیں مطلب عوام جو ہے وہ کیوں افورڈ کرے اس کرائیسز کو جو کہ ایک ایک clash of egos کی وجہ سے ایک جنریٹ ہو رہا ہے اور یہ اتنا ایگریویٹ کیا جا رہا ہے تو عوام تو بالکل ایک ہلپلیس پوزیشن میں تو آپ کو ریجن کی سیچویشن اس پر بلکے میں آؤں گی بھی وہ بھی سب کے سامنے ہیں پر میں اگر یہ ادارے اور عمران خان صاحب کے درمیان یہ جو ایک deadlock کی جو کیفیت ہے یہ آپ کو لگتا ہے کہ ابھی یہ prolong کرے گی یا کہیں نہ کہیں آپ foresee کر رہے ہیں کہ برف پگل سکتی ہے کیونکہ اگر وہ مذاکرات کی گزشتہ ہفتے بھی آفر کر رہے تھے عمران خان صاحب تو آپ نے دیکھا کہ ادارے کی کتنے ترجمان حکومتی صفوں میں جو ہیں وہ نظر آنا شروع ہو گئے تھے دیکھیں جب عمران خان صاحب ایک soft بیان دیتے نا تو پہلا جواب اس کا حکومت کی طرف کیونکہ حکومت کو پر ٹینشن پڑ جاتی ہے یہ نہ ہو کہ یہاں پہ کو معاملہ تاہ ہو جائے ہمارا کیا بنے گا سو حکومت جو یہ جو ولنربیلیٹی ہوتی ہے نا گورنمنٹ کی اس حکومت کی خصوصی طور پر بہت زیادہ ہے یہ جو جو ان کی جو بیکنس ہے بیکنس یہ ہے کہ ظاہرہ وہ سنتالیس وارم تو کسی طرح بھی الٹا پڑ سکتا سو حکومت بہت زیادہ ٹینشن میں رہتی ہے وہ حالات سب سے زیادہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس طرف کیا ہوتا دیکھیں ڈینڈلوک کی جو آپ نے بات کی ہے نا ہونا نہیں چاہیے دیکھیں یہ کسی کی ذات کا کسی کی ایگو کا مسئلہ نہیں پچیس کروڑ عوام کے ملک کا مسئلہ جس کے ہم بات کر رہے ہیں اور اس ملک میں ہم سب رہتے ہیں اس ملک میں اپوزیشن بھی ہے اسی ملک کا حصہ حکومت بھی ہے اسی ملک کا حصہ اسٹیبلشمنٹ بھی ہے یہ نہیں ہو ہو سکتا کہ ہم یہ فیصلے اب چھتر چھتر سال سے جو کرتے آ رہے ہیں اور ہم نے ملک کو جدہ پہنچا دیا ہے کہ ہم یہ فیصلہ کریں گے کہ کیا ہوگا اور عوام لوگ مینڈیٹ آئین قانون اس کو ٹھاکے ردی کی ٹوکری منٹ آنے فیصلہ کوئی اور کرے گا کہ یہ ملک چلنا کیسے ہم نے چھتر سال چلا کے دیکھ لیا ایسے نہیں چل رہا ملک ایسے نہیں چلا کرتے ہیں تو ڈیڈلوک ہونا نہیں چاہیے بات چیز بہت سی چیزیں ہیں جس پر ہو سکتی ہے لیکن ہوگی نہیں کیونکہ زیادہ معاملہ ایگو اس کا ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ جب تک خان صاحب کو اندر رکھا جا سکتا رکھا جائے گا جب تک مذاکرات کے بغیر چلا جا سکتا ہے چلا جائے گا مجھے یہ نہیں لگتا کہ وہ اتر ملک کے وسیطر مفاد میں اور لگتا ہے جناب کسی کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا مجھے کوئی بات چیت یا ڈیڈلوک ختم ہوتا نظر نہیں آ رہا یہ بہت یہ انفورشنٹ بات ہے کہ یہ لڑائی اس نیچ پر پہنچ گئی ہے اور اس صرف موون تو کرتا ہے کوئی بھی نہیں دکھائی دے رہا آپ نے دیکھا چاہے ادارہ ہو ادارہ نے بھی کہا کہ کوئی معافی نہیں مانگی جائے گی کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے عمران خان صاحب اگین وہ بھی اپنی جگہ سے کوئی بھی فلیکسیبلیٹی کا مظاہرہ کرنے کو تیار نہیں ہے آپ نے بلکہ یہ بھی کہا کہ ریڈ لائن جو ہے وہ یہ نو مہی کے واقعات کوئی ریڈ لائن بھی نہیں ہے بہرحال ایک چیز کلیر ہو گئی ہے کہ نو مہی سے تو آگے اس نیاریٹر سے بڑا ہی نہیں جانا نا دونوں انڈ سے دیکھیں میں نے میں پہلے بھی بہت پہلے بھی یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ عمران خان نہیں ہے عمران خان کی حکومت نہیں آئے گی عمران خان کو election نہیں ملے گا عمران خان کو کوئی سیاسی demand نہیں مانی جائے یہ فیصلہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ نو مہی سے پہلے ہو چکا تھا نو مہی کوئی اتنا بڑا watershed یا turning point نہیں تھا کہ پہلے ایسا لگ رہا ہو کہ دیکھیں جو مرضی جیت جائے وہ حکومت بنا لے حالات تو پہلے سے ہی ایسی نظر آ رہے تھے so for me it wasn't نو مہی کوئی اس طرح کا turning point نہیں تھا بہت بڑا event ہے بہت red lines cross ہوئی اداروں کی بھی لیکن اس کی وجہ سے آج ہم یہاں پر نہیں ہیں ہم یہاں پر ہیں اس سے پہلے سے اس سے پہلے سے جو دونوں کا آپسی اختلاف ہے یا جو غصہ ہے یا جو dislike ہے وہ اس کی وجہ سے ہماری سیاست پہلے ہی یہ فیصلہ کر چکی تھی سیاست نہیں کچھ لوگ یہ فیصلہ کر چکے تھے کہ سیاست میں یا اس حکومت سازی میں عمران خان صاحب کا رول نہیں ہوگا برناب کو پنجاب اور خیبر بختونخواہ کے الیکشن سے نظر آ جاتے ایک آئین توڑ دیا گیا سب ایک جگہ کٹھے ہو گئے کہ نہیں یہ الیکشن نہیں دینے سارے کہہ رہے ہیں عدالتیں کہہ رہے ہیں ہائی کورٹ نے کہا سپریم کورٹ نے کہا یہ آئین کی خلافرزی ہے بعد میں بھی فیصلے دیتے رہے ہیں آئین کی خلافرزی ہوں نے کہا یہ آئین کی خلافرزی ہو یا نہ یہاں الیکشن نہیں ہو سکتے کیونکہ یہ آدمی پاپلر ہے اگر الیکشن ہوئے تو یہ حکومت بنا لے گا وہی معاملہ آگے چلا میں اپنے پروگرامز میں کہتا تھا کہ ایک امید پر ایک سٹریجی بنی ہے کہ عمران خان کو خلقلتی کریں گے اور اس کام فائدہ اٹھائیں گے کہ and i used to say کہ hope is never a good strategy well it worked ان کی جو امید تھی وہ نو مہی کو پوری ہوئی ایک ایسا بلنڈر ہوا جس میں آپ نے دیکھا کہ اب ہم ظاہر ہے یہ تو judicial commission بنے ہیں یا کوئی کوئی سا کا commission بنے لیکن میں آپ کو ایک اور واقعہ بھی سنا ہوئی اتر سے climb down کرنا بڑا مشکل ہے establishment کے لئے کیونکہ جب ڈان leaks کا ایک issue بنایا گیا مجھے یاد ہے جب باجوا صاحب چیف بنے تو وزیراعظم پاکستان نواز شریف صاحب کو کہا گیا کہ یہاں سے exit چاہیے اس کا out چاہیے کہ یہ جہاں پہ بھی جاتے تھے سوال ہی پوچھا جاتا تھا سب ڈان leaks کیا ہے ان لوگوں نے تو کوئی نہ کوئی راستہ باہر نکلنے کا بھی چاہیے ان کو اور اس وجہ سے آپ کو یاد ہے وہ notification آیا جس کو reject بھی کر دیا گیا لیکن notification یہ تھا کہ بزرگا کو فارق کیا گیا تاکہ ان کو راستہ دیا جائے کہ exit دیا جائے کہ وہ جو ایک narrative بنا تھا اس narrative کو ایک دم اس طرح چھوڑ بھی نہیں سکتی نا establishment of forge ہماری سو یہ بڑا مشکل جگہ پہ لظام حالات اور سیاست تینوں ایک بڑی مشکل جگہ پہ ایک deadlock کی صورت میں آگئے ہیں کہ کوئی بھی آگے نہیں بڑھ پا رہا اور کوئی پیچھے نہیں ہٹنا چاہتا جی جی کاش صاحب اور میں اس میں یہی add کنا چاہیتی آپ کو ایک اور ایک fifth conviction بھی پھر یعنی کہ کوئی اگر پیچھے ہٹنے کو تیار بھی نہیں ہے تو ایک fifth conviction جو کہ 190 million pound case آپ دیکھ رہے ہیں trial جو ہے وہ جس طرح سے اپنے end کو approach کر رہا ہے تو اس میں بھی ایک آپ کو نظر آ رہے ہیں ایک judgment جو ہے جو ان کے خلاف ہوگی that is in sight دیکھیں اگر کسی قسم کا معاملہ سیاسی طور پر حل نہیں ہوتا تو اس کا دوسرا نتیجہ جو automatic consequence ہے اس کا یہ نتیجہ ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب نے اندر ہی رہنا ہے ان کو باہر نہیں آنے دینا اور کیونکہ عمران خان صاحب اندر رہ کر تو چلے آپ حالات دیکھ رہے ہیں پھر بھی party جرہا تھوڑا سا لوگ نے کٹھے کر پاتی پنجاب میں بڑی ڈسرے میں ہیں عمران خان صاحب جس دن سڑک پہ آگئے یا صرف اڈیالہ کے جیل سے باہر آگئے گیٹ سے بڑی مین گیٹ سے ان کی گاڑی باہر آگئے پتہ لگ رہا اور ٹی وی چانس گیا رہا ہے عمران خان صاحب بے آگئے ہیں وہی حالات یا محول ہی ایسا ہوگا اس ملک میں تو پھر دوسرا اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ان کو اندر بھی رہنا ہے اس کے لئے کیسز چاہیے ہیں انہوں نے شاید ایک غلطی کر دی کہ بہت جلدی دو تین کیسز کا فیصلہ کر دیا وہ چاہتے تھے ہو سکتا ہے وہ میرا خیال لوگوں کا خیال تھا کہ اس کا الیکشن میں فائدہ ہوگا اس کا الٹا نقصان ہوا لیکن اب ایک ایک کر کے وہ دو تین کیسز ایسے بنائے گئے ہیں جو اگلے چار چھے مینے آٹھ مینے سال عمران خان صاحب کو اندر رکھنا سزائے دلوانا پھر ایک پروسس ہے بیل کا اس کو ڈیلے کرنا تاکہ وہ اندر رہے ہیں عمران خان اندر تو پھر قابلے قبول ہے میرا خالہ عمران خان جیل سے باہر قابلے قبول بلکل نہیں ہے کیونکہ اس کا باہر آنا ایک بہت بڑی شفت اس ملکی سیاست میں لے کر آئے گا جو میرا حالہ اس وقت اس کے لئے تیار نہیں ہے کاش صاحب یہ جو بنگلہ دیش کا سیناریو ہے اور دون پاکستان اور بنگلہ دیش دونوں میں یہ جو یہ پولٹیکل جو سیناریو برو جس طرح سے کر رہا ہے آپ اس کو کیسے کمپیر کریں گے اور کیا پیرللز ڈراؤ کیے جا بھی سکتے ہیں یا یہ ایک اور ہمارے ہمارے انڈ سے ایک اور ریاکشن کے طور پر دیکھا جائے گا پیرللز ڈراؤ کیے بھی جا سکتے ہیں لیکن جو آخر میں وہاں ہوا وہ ہم نے کبھی اس طرح پجاب میں اسلامہ میں اس لیول پر کبھی دیکھا نہیں کہ کوئی ایسا انقلابی کام ہوا ہو پاکستان میں آج بھی اس بات پر جو آپ نے چیف کا بیان سنا ہوگا بڑا اس پر کہا گیا کہ انتشار پھیلانے کی اجازت نہیں دی جائے گی سوشل میڈیا پر کرکڈاؤں بھی ہوگے وغیرہ وغیرہ لیکن میرا حالہ پاکستان اور بنگلہ دیش میں کافی فرق ہے بنگلہ دیش کی ایک تاریخ بھی ہے جس میں اس طرح کے آپ نے آپ نے وارڈرشیڈ ایوینٹس دیکھے ہیں جس نے حالات اور واقعات بدل دی پورے تاریخ بدل دی بنگلہ دیش کی پاکستان میں ہمارے یہاں پہ لوگوں نے دیکھیں ووٹ ڈال دیا ہے آٹھ فرق ہے اور عمومن پنجاب یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ اگر کچھ ہو جائے تو لوگ کہیں گے کہ پنجاب میں ہو تو شاید کچھ بدل جائے پنجاب میں ہوتا نہیں ہے ابھی تک کسی نے دیکھا نہیں ہے کل ہو جائے تو مجھ میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا سکتا لیکن لوگ عمومن ووٹ ڈال کے جلسے میں جا کے پرسکون جگہ پہ جا کے پرسکون مطلب پولٹیکل طریقے سے اپنا احتجاج ریکارڈ کرا رہے ہیں پہلے سے پچھلے دس سال میں بہت کچھ بدل آئے یہاں پہ آپ دوزار اٹھارہ کا الیکشن دیکھیں مسلم لیگ نون لارجس پارٹی تھی اس الیکشن کے بعد پنجاب کی پنجاب کی جو اپی اے سیلیکٹ ہو لوگوں نے نواز شریف اندر مریم نواز جیل میں لیکن پھر بھی لوگوں نے خاموشی سے جا کے اس کو ووٹ ڈال دیا دوزار چوبیس نیا صاحب واپس مریم واپس عمران خان کو تیس چالیس سال کی قیاد سزا انہوں نے جا کے ووٹ ڈال دیا عمران خان کو انٹی سیابیشمنٹ ووٹ ہو گیا بہت زیادہ پنجاب اس طرف چلا گیا لیکن ووٹ کی حد تک پولیٹیکل لیننگز کی حد پر ابھی تک صرف جلسے جلوس کی حد پر اس سے آگے میرا خیالہ ابھی تک کوئی مجھے ایویڈنس ایسا نہیں نظر آیا جس کو آپ بنگلہ دیش سے مماثلت کہہ رہے ہیں اور اللہ نہ کرے اس طرح کی چیزیں دیکھیں بڑے عرصے سے ہم سنتے آ رہے ہیں آپ کتابیں پڑھ رہے ہیں بلڈی ریولوشن یا اینی کائنڈ ایو ریولوشن وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ملک کے لیے اچھا ہی ہو ایک پیسفل ٹرانزیشن دیکھیں ہم اس جگہ آگے جہاں پہ آپ لوگوں کو سمجھ آگے کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے کیا نہیں ہونا چاہیے اگر ایک پیسفل ٹرانزیشن آئے اور لوگ اس کو lead کریں politicians lead کریں leaderless اگر کچھ ہوا جیسا ہی ہے پھر تو کچھ بھی ہو سکتا ہے مجھے اس طرح پاکستان کا محول اس طرح کا نہیں نظر آتا جس طرح کا بنگلہ دیش میں کر گئے ہیں کار صاحب you can also look at it as a کیا کہتے ہیں اس کو youth ایک uprising movement کے طور پہ کہ جہاں پر آپ نے لوگوں کے sentiments کو یا لوگوں کی rage کو یا لوگوں کے غصے کو یا لوگوں کی رائے کو آپ نے understand کرنے کے بجائے آپ نے undermine کرنے کی کوشش کی تو پھر وہ revolt میں آپ کو سری لنکا کا بھی حالات آپ کے سامنے ہے دوہزار بائیس کے آپ کو پھر یہ بنگلہ دیش کی سیناریو تو چینج ہو رہا ہے آپ social میڈیا بھی اگر آپ اس youth کو بولیں کہ یہ ڈیجیل دہشتگرد ہیں یا social میڈیا بلوکٹ کی طرف چلے جانے مسادق ملک صاحب اپنے غصے کا اظہار تو کر رہے تھے بار بار بنگلہ بنگلہ دیش کیا جا رہا ہے ہم ایک ملک ہیں ہم لوگوں کو بچوں کو نوجوانوں کو آئی ٹرین دیں گے سوشل میڈیا آپ کو خود پتائے کہ آپ ٹوٹر آج تک وی پی این کے بغیر آپ یوز نہیں کر سکتے لوگوں کے روزگار کے مواقع تے آپ نے سے چین لیے آپ کہیں نہ کہیں تو وہ ریج نکلے گا آپ کی بات ٹھیک ہے میں صرف آپ کو یہ بتا کہ ابھی تک میں نے ماضی تاریخ بتائی کہ لوگ عمومن پنجاب میں جلسوں میں یا شہاسی جلسوں میں جا اپنا احتجاج یا اپنا view ریج سڑکھوں پہ ابھی تک نہیں دیکھا ادھر بھی KP میں PTI کی government ہے KP میں بھی آپ نے نہیں دیکھا اس لئے میرا احسن دیکھا کہ ابھی بات مانتا ہوں کہ youth ہے بڑی over overarching youth population ہے سیاسی حالات انگیج کرنا ہے آپ ان کو دیوار سے نہ سکتا ایک عرصہ تا کر بھی لیکن بہتر ہوتا انگیج کرنا لیکن لوگوں کی ڈریون سے ان کو address کرنا پڑتا اس نے رضاکار کا جملہ بتھے لگیا شیخ حسینہ جو نے رضاکار کا ان لوگوں کو جو پوٹیسٹ کر رہے تھا لیکن ہوا کیا اس لئے اس طرح کی language سے پوٹیسٹ کرنا چاہیے دہشتگار دہشتگار اور یوٹ کو انگیج کریں اس وقت ہمارے ملک میں اس وقت ہر کوئی باہر جانے کے موقع کی تلاش میں مطلب اس پورے ڈسپیر ہپلیسنے سیچویشن سے نکلنے کے لیے ہم کوئی ان کو موقع دے پا رہے یہ بات آکی بلکل ٹھیک ہے اگر تو لوگ معیشت میں انویسٹ ہون تو پولیٹکس میں پھر وہ زیادہ ملک نہیں دیتے لیکن جتنا ان کو معاشی طور پر مشکل میں ہوں اتنا ان کا غصہ فلیٹیکل سائیڈ پر زیادہ نکلتا ہے کیونکہ ساروں کو چاہیے کس کو بینے کس کو بلیم کرنا کس کو انزام دینا میرے حالات کا مجھے نوکری نے مل ہو میرے بجلی کے بل مجھ سے برداشت نہیں ہو رہے مجھے موٹسائیکل بیچ کر بجلی دینے پڑ رہے تو کسی نہ کسی کو میرے ذمہ کیونکہ لڑکا کو کہتے کسی لڑکا کیونکہ فوٹبولر یا کرکیٹر کیونکہ کیونکہ یہ نہیں سوچ رہا ہوتا کہ میں آٹ ہو گیا تو یہ ہو جائے گا اپنی فلیر یوٹ اس کے تاہر تو اپنی کرکٹ کھلتا تو یوٹ ہوتا ہی جذباتی ہوتا ہے وہ سوچ رہا کہ میرا میرا گیج کرنا چاہیے آپ نے جیسے کہ گورنمنٹ کا کام ہے حکومت وقت کا کام ہوتا ہے چاہے ان کا mandate بیرال کوششن بیرال حکومت تو اداری کی طرف دیکھ رہی آج بھی آپ نے دیکھا شباز شریف صاحب خود التجا کر رہے کہ بجلی کیسے کم کرنے وہ ان کی مدد کر دیں امران خان ساکو اندر اکھا جائے خالدہ زیاد سے زیاد امران خان is much bigger figure than خالدہ زیاد 2008 فروری کا election is much bigger than خالدہ زیاد اس وقت بھی آپ دیکھیں امران خان جین میں پارٹی حکومت میں بھی نہیں اور ہم ساری گفتگو کس کی کر رہے ہیں آپ ٹی وی ٹوکس دیکھیں اس وقت ساری گفتگو کو مران خان دومینیٹ کر رہا پلیٹیکل گفتگو کو نماز شریف کا ذکر کی حکومت ہے شہباز شریف کی حکومت ہے خالی مزاک اور چھٹھا لگانے کے نیام بیٹی وزیر آزم ہے بھائی وزیر آزم ہے اس کے باوجود بھی ریلیونس جو ہے بلکل زل کے برابر نظر آتی بھائی وزیر آزم جیل کی زیادہ ہے حکومت کی زیادہ ہو لیکن جو بیس ڈرائی کر رہی ہے پاکستان میں وہ ڈرائی ہو رہی ہے اور پی ٹی آزم بہت بڑی تمام طاقتوں جو حکومت میں بیٹھی ہیں پلیٹیکل فورس کہ وہ اپنا بیانیا سب بہت شکریہ آپ کے وقت موسیقی